شہر کا پانچوہ موسم سموگ ہو چکا ہے لیکن ابھی یہ کہا جا رہا ہے سموگ نہیں سموگ ہے باغوں کے شہر کی فضاء زہر آلود ہو رہی ہے سموگ اور سموگ نے شدت اختیار کر لی ہے چوبیس گھنٹوں میں ائر کالٹی انڈیکس مزید ایک سون نیس پوائنٹس بڑھ گیا ہے شہر میں آلودگی کا مجموعی تناسب چار سو آٹھ ریکارڈ کیا گیا ہے سکولز میں آؤٹڈور سرگرمیوں پر پابندی آئیت بچے سکول کے عقاد میں ماسک پہنیں گے اسی بارے میں آپ کو مزید بھی بتائیں گے اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لیکن اسے پہلے آپ کو بتا سا چلے باغوں کے شہر فضاء زہر آلود ہو چکی ہے سموگ اور سموگ نے شدت اختیار کر لی ہے چوبیس گھنٹوں میں ائر کالٹی انڈیکس تو ہے مزید ایک سو اننیس پوائنٹس بڑھ گیا ہے شہر میں آلودگی کا مجموعی تناسب چار سو آٹھ ریکارڈ کیا گیا ہے سکولوں میں آؤٹڈور سرگرمیوں پر پابندی آئیت کی گئی ہے بچے سکول کے عقاد میں ماسک پہنیں یہ بھی بتایا گیا ہے کچھ ہدایات جاری کی گئی ہیں باغوں کے شہر کی فضاء زہر آلود ہو چکی ہے اور سموگ اور سموگ نے کافی حد تک شدت اختیار کر لی ہے چوبیس گھنٹوں میں شہر جو انڈیکس ہے وہ کافی حد تک نیچے آ چکا ہے فضاء زہر آلود ہو چکی ہے اور ایسے میں کچھ احتیاطی تعداد بیٹ بھی بتائی گئی ہیں کہ بچے ماسک پہنے اور کوشش کی جائے کہ باہر کم سے کم نکلا جائے اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ای او ایڈوکیشن پرویز اختر صاحب پرویز اختر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ بتائی گا کہ کیا سکول کے عقاد اکار کو بھی کم کیا جا سکتا ہے کیا اقدامات مہمہ سکول ایڈوکیشن نے اٹھائے ہیں اس بارے میں پچھلے ایک ہفتے سے جو ہماری اویرنس کیمپین ہے یہ سکولوں میں آن گوئنگ ہے اس میں بچوں کو بتایا جا رہے ہیں اس میں بچوں کو بتا رہے ہیں اسپیشلی فرسٹ ایڈ کے حوالے سے ہمیں چھوٹی موٹی چیزیں سکولوں میں مہیا کی ہیں اور ساتھ ساتھ آج جو سکول یہ بھی کوشش کر رہے ہیں چلکو ہیلس پر اویلیبیلیٹی آف سکول بجٹ یا پیرنٹس مل کے بچوں کو سکرین ڈائٹ کیس اگر یہ انٹینسیو یا زیادہ شدت اختیار کرتی ہے اس میں ایڈوکیشن پرویز اگر بڑھ رہے تو وہ سائی سٹارٹ اور سب سے بڑی اہم بات وہی اویلیٹ کیمپین والی کے بچے ہیں پانی کا استعمال کریں اس کو انشور کر رہے ہیں پابلیس سکولوں میں بھی پرائیوٹ سکولوں کے لیے ہیں ٹھیک ہے سی او ایڈوکیشن پرویز اختر ہمارے ساتھ موجود تھے جو میں بتا رہے تھے کہ سکولز کو بھی انشور کیا گیا ہے اور بچوں اور ان کے والدین کو بھی ہدایہ جاری کی جاری ہیں کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور فل سلیو ایسے کپڑے پہنے جائیں کہ جو کہ پورے بازوں والے ہوں اور جتنا ممکن ہو سکے ڈائریکٹ انٹریکشن نہ رکھیں اوپن ائر میں اسی لیے کھیلوں کے اوقات اکار کو بھی کم کیا گیا ہے اور سکولز کو یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں تضامیہ کو کہ بچوں کو زیادہ تر اندر ہی رکھیں ہمارے نمائندہ آتی پرویز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی مزید جان لیں گے جی آج سموک کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی سکولوں کے لیے کیا ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس آج صبح ہی سموک کی شدت میں اضافہ ہوا تھا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنڈا دنوں میں بھی شدت میں اضافہ رہے گا تو اس کو دیکھتے ہوئے اب میکمہ سکول ایڈوکیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سکولوں میں بچوں کی آؤڈور ایکٹیوٹی کھیل جو ہیں ان پر پبندی ہوگی اور فوری طور پر اس کا اطلاق کر دیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بچے سکول میں جب رہیں گے تو وہ دوران سکول جو ہیں ماسک استعمال کریں گے وزیر تعلیم سکول جو مراد راس ان کی جانب سے بھی اس اعلان کو یہ ٹویٹ کے ذریعے سے اعلان کیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ فوری طور پر تمام سکولوں میں جو ہے بچوں کو سموک سے بچنے کے لیے اگائی سیمینار بھی منقعت کیے جائیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے ہفتے میں جو ہے سموک کی وجہ سے لاہور میں جو ہے تمام سکولوں کو جو ہے ایک دن کے لیے بند کیا گیا تھا اور اب جو ہے میکمہ سکول ایڈوکیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو سموک ہے اس کی وجہ سے بچوں کو کوئی منفی اصلاحات ان پر نہ پڑے تو جو ہے آؤڈور ایکٹیوٹی آئی گئی ہے اور یہ ان کی ہدایات پر جو ان کا اطلاق ہے تمام نیجی اس کا اطلاق تمام نیجی اور پرائیوٹ سکولز پر ہوگا اور یہی ایک عمار جاری کیے گئے ہیں کہ سموک کے حوالے سے بچوں اور ان کے والدین کو ایڈوکیٹ کیا جائے اور ایتیاتی تدابیر بھی اختیار کی جائیں کیونکہ انڈیکس روز بروز بڑھتا دکھائی دے رہا ہے باشوٹریہ آتی پرویس ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہونے کے لیے